بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آوازی باہول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میرے ساتھ ڈائنامک پرسنیلٹی موجود ہیں کمور اثر علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے اگر شعبے کے حوالے سے بات کریں تو آپ سینئر آڈیٹر اکاؤنٹ ڈیپارٹمنٹ رہ چکے ہیں آپ امیدوار ممبر ایگزیکٹیو ایتھاد گروپ گورنمنٹ کوپریٹیو ہوسنگ سسائٹی باہول پر ہیں اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاست بڑی گرم ہے اس سسائٹی کے اندر الیکشن ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ کا گروپ کون سا ہے آپ کا منشور کیا ہے ان فیوجر سسائٹی کو لے کر آپ کے کیا پلان ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کی شکریہ سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ آپ ایک شعبے سے ریٹائیڈ ہیں تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کان سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا میرا تعلیمی کیریئر جو ہے والپور سے ہے اور انڈ بھی ادھر ہی ہے ایم ایکنومکس کیا ہے ٹھیک سر اچھا سر اگر ہم آپ کے شعبے کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کتنا عرصہ اپنی اٹیوٹی کو سر انجام دیا اور کس دیپارٹمنٹ سے وابستہ رہے اور کیسا تجربہ رہا آپ کا میں ڈسٹرک ایکاؤنٹ آفیس والپور سے وابستہ رہا اور میں نے ماشاءاللہ سال اس کے خدمات تھی اور ساٹھ سال پورے کرنے کے بعد میں ریٹائر ہو گیا اس شعبے میں آ کے آپ کو کیسا لگا کہ اس شعبے سے مطمئن تھے جس شعبے سے آپ ریٹائر ہوئے ہاں شروع میں تو ڈیفکلٹیز آتی ہیں لیکن جب میں نے اس شعبے کو observe کیا تو یہ شعبہ ٹیکنیکل نکلا اور ماشاءاللہ اس میں پبلک ڈیلنگ بہت تھی ساری سیلریز بغیرہ یہاں سے جاتی تھے ہر ڈپارٹمنٹس میں تو بعد میں بندے کو جب کام کرنا پڑتا ہے تو بہت چیزیں سمجھ آتی ہے ٹیکنیلز چیزیں اکاؤنٹس کی بجٹ بنانا ہے یہ وہ آڈٹ کرنا خاص طور پر آڈٹ جو ہے امپورٹنٹ سرکاری آڈٹ کرنا سر آپ کی لائف میں آپ کی جاب کے دوران تو یہ ایسا کیس جو آپ کو یادگار ہو یادگار ہو آپ اس کو یاد کرتے ہوں کہ یہ بڑا یادگار کیس ہے شیئر کریں ہمارے ساتھ ہاں جی کافی لوگ آتے ہیں اب ہمارے دپارٹمنٹ میں تو کافی لوگ آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو رشوت دی جائے لیکن ہمارے سارے ہی کینیڈیٹس ایسے نہیں ہیں کوئی وہ جو رشوت لے کے پیسک کام کرے لیکن ہمارے دپارٹمنٹ بہت ہونسٹ بندے بھی ہیں اور بہت اچھے کام کرنے والے ہونسٹ اور پورا پورا ٹائم دیتے ہیں آفیس کو اور فورا اپنے جو ہے فائل کلیر کرتے ہیں میں نے ماشاءاللہ اپنے کام کبھی پنڈنگ نہیں رکھا اور ماشاءاللہ میں جو ہے کلیر رکھی اپنے فائل اور ہونسٹ کام کیا ماشاءاللہ ابھی بھی میں جاتا ہوں اس گیون می ہے جو سپیکٹ اچھا سر یہ سیاست کے حوالے سے بات کروں اس سوسائٹی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کہ اس سیاست میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے سر میں اللہ کا شکر الحمدللہ ریٹائر ہونے کے بات فارغ ہوں اور دوسرے نمبر پہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے چیزیں گین کی امنی ڈبارٹپنٹ سے ادھر خدمات حاصل ادھر کنورٹ کیا جائیں اور لوگوں کے کام کیا جائیں اور لوگوں کو یہ آسنگ سوسائٹی کو اپ کیا جائیں کیونکہ ہم نے رہنا ادھر ہمارے بچوں نہیں کھلنا کھوڑنا ہے تو کیوں نہ ادھر ساری توجہ دی جائیں بیل آس کام کیا جائیں مسجد بنوائیں جائیں پارکس بنوائیں جائیں تو جو اتنا ٹائم ہم اپنے آفیس کو دے چکے اب یہاں ہاؤسنگ کو ٹائم دینا سر یہ پوچھ سر میجھے دلی طور پر سکون ملتا ہے یہ لوگوں کا کام کرتے ہیں میں نے کافی لوگوں کی جاب لگوائی ہیں سر بے لوس اور ترکیاتی بھی کام کی ہیں اور بارہ بیسی میں ماشاءاللہ میں نے بجلی لگوائی وہ غریب ہو ملک فارغ گئے آزم کی خاتے میں سے تو میں نے کافی کام اچھے بھی بہت ہی کی ہیں لوگ کئیوں کے ڈوم سینز بنوئے ہیں لیسنز بنوئے ہیں لوگ رنگ کے اندر جو غریب ہوں کے اور جو غریب لوگ ہیں وہ آج بھی دعائیں دیتے ہیں جنگ کی جاب لگائیں گروپ فورس تو وہ لوگ خوش ہیں اور کافی بیوہوں کے کام کی ہیں ماشاءاللہ خزانے میں رہ کے پینشننز کا کام کی دعائیں دیتے ہیں لوگ ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اندر صاحب اس سوسائیٹی کے حوالے سے میں بات کروں اس سوسائیٹی میں آپ سب سے پہلے تو اپنے گروپ کے بارے میں بتائیں کہ کس گروپ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کتنا آپ مضبوط ہے اور ان فیوچر آپ کے کیا پلانز اس گروپ کو لے کر ہمارا اتحاد گروپ ہے سر اب جو بنائے ماشاءاللہ اس میں جتنے میمبر ہیں ہمارے ایکزیکٹی میمبر بھی ماشاءاللہ ٹیکنیکل ہیں سارے انجینئر کوئی بلڈنگ میں کس سے رہت رہت ہے کوئی کہاں سے ان کا ایکسپرینس بہت اثر اور وہ بے لوس ہے انہیں کوئی لالچ نہیں اثر جس ہاؤسنگ سے سب سے بڑی بات یہ ہے وہ بے لوس ہے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اسے ہاؤسنگ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں اتنے عرصے تک اس پیرڈ میں یہ ہاؤسنگ بلکل ڈل رہی ہے کسی نے ورک نہیں کیا ایک راو عمران صاحب ہیں جنہیں کچھ کام کیا یہاں پچھلے ریجیم پیرڈ میں لیکن ماشاء اللہ ان کی بھی سوچ بہت اچھی پروفیسور صاحب کی تو اب آنے والے وقت میں ان کی ٹیم ورک بھی بہت اچھا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ یہاں مسجد بنوائی جائے یہاں پارک بنوائیں جائے یہاں سیوری سسٹم کو صحیح کیا جائے بجلی کا سسٹم پہلے سہی ہے لیکن مزید اور صحیح کیا جائے اور یہ جو مارکیٹس بکہ رہے ہیں جب یہ نہیں بنی وہ ان کو بنائے جائے تو یہ پلاننگ ہے تو آنے والے وقت میں ہم نے یہی کام کرنے اثر ہے اچھا سر آپ کے پلانز کے حالے سے ہم نے بات کر لی اس سوسائیٹی میں مسائل کیا ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حال کر نا چاہئے سب سے سوریج کی ڈرینی بھار نہیں نکل رہی سب فرسٹ پریٹی جو الیکشن لڑ رہے ہیں کون کون امید بھار ہیں آنکھے گروپ کے جان جان صدر ہیں اس کے بعد راو عمران صاحب جنرل سیکٹری ہیں اور ان تا نام ایک فنانس سیکٹری ہیں امتاز یاسین صاحب اور وہ فنانس سیکٹری اچھا اس میں کون سا گروپ زیادہ مضبوط ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ گروپ جیت جائے گا کیا تفسر ہے آپ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری نیت کے اوپر داروں مدار ہمارے گروپ کا نیت جو ہے بلکہ کلیر صاف ہے اور انہیں کوئی لالچ نہیں ہے اس سوسائٹی سے مجھے تو امید ہے کہ ہمارا گروپ ٹاپ پہ باقی وہ دوسرا وکیل صاحب لڑ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کمپین کتنی کامیاب ہے یا لوگ چاہ رہے ہیں لیکن تیسرا گروپ بھی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ لوگ ہمارے گروپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی بھرک کی ہیں راو صاحب نے راو عمران صاحب تو ان کی جو ٹیم ہے اس ٹیم وہ کام کرنا چاہتی یہ سر یہ سوسائٹی کب تک مکمل ہو جائے گی کیا لگتا ہے آپ سر یہ سوسائٹی پہلے تو اتنی گھریاں نہیں بنیتے اب تو ماشاءاللہ ہزار ایک گھر بن چکے اور ہزار سے زادی ہوں گے تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی دن بدن تیزی سے اوپر جائی سر یہ تو ہم نے الیکشن کے حالے سے بات کی اب میں آپ کی کچھ پیسنل لائف کو ڈیسکس کرنا چاہوں گا آپ کو عدب سے کلنے لگا ہو ہے عدب سے ہے اردو عدب سے ہے کچھ تھوڑا بات کچھ تھوڑی بہت شعر شاعری بھی سن لیتے ہیں کر بھی لیتے معمولی باقی سپورٹس سے بہت تھے میں جب انڈر ایٹیم کی عمر میں میں نے سلور میڈل آسر کیا تھا پنجاب رام پیکس میں اس کے بعد میں اتھلیٹ بھی رہا اتھلیٹ بھی رہا پھر تیسرے نمبر میں فوٹبالر بھی ہوں مغداد کلپ میں کھیلتا رہا سیاد کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے میں تو یہ میری سٹارٹنگ جوب کرچی سے ریمجر کا ہے پھر لودرہ پھر بھالپور تو میرے تو بھالپور ہی اچھا لگ بھالپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں بھالپور بہت پیارا شہر ہے پرسکون شہر ہے اور اس جیسے شہر میں نہیں دیکھ ساف ستراج شہر ہے ہر چیز ہے سکول لگ بھی بہت پیار کرنے والے ہیں آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا اسادزہ کا والدین کا کتنا سات رہا استاد بہت اچھ ملے سپورٹس کے حوالے سے سپورٹس کے میرے دوست بھی بہت اچھ ملے میرے اور ماباپ تو خیر ابھی میں ہی آتے ہیں میرے ماشاءاللہ بہت ہی ان کی دعایں ہیں بڑی اچھی ہے ان کی دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے لئے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں کامیابی تو سر سب سے بڑی یہ کامیابی ہے کہ آپ کی نیت کی اثر اور اس ٹارگٹ کو اپ ہٹ کیسے کرتے ہیں کوئک وہ پھر آپ ہرڈلز اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ اس ہرڈلز کو سچے دل سے جب کام کریں گے تو وہ کام ہو جاتا ہے فنش ہو جاتا وہ دلے نہیں ہوتا تو لہٰذا ہماری نیت صحیح ہے پہلے میجھے یاد ہے کہ کچھ بچ تھی بارہ بیچ سی میں لوگ کہتے تھے یہاں بجلی نہیں آسکتی روسا تو میں کیوں نہیں آسکتی وہاں مکتب تھا ایک مطلب میجھے یہی کہتے تھے جہاں جی اکبال چنہر سا آپ آئے وہ ہمیں یہاں لارہ دے گئے ایک ایم پی عورت تھی وہ لارہ دے گئی جو آتا ہم لارہ دے گئی تو میں کہ میں تو سیاست آن نہیں ہوں تو جسٹ میں یہ کام اپنے سے میں لیتا ہوں میں نے اتنا بتایا وہاں کے غریب لوگ ان کے عزیم مار رہا ہو تو میں نے ملک فاروق آزم سے ایک لیٹر لکھوا ہے اور جا کے ملتان جا کے ایکسین صاحب سے وہ کھمبوں کی منظوری لیا اور پھر کھمبے میں وہاں ڈلوائے لکھوائے ماشاء آج لائٹ لوگ خوش ہیں سر آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سوسائٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لئے آپ پر کیا میسیج یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ اس کا نام چلیں اور ہماری جہاں ہلپ ہو سکے وہ ہلپ کریں ساتھ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ سوسائٹی بہت دور تک جائے اوپر تک جائے اور ماشاءاللہ یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ کوپریٹیو ہیں اب آپ دیکھیں یہاں دیکھیں گرین بیلٹ میں خود اپنے پیسوں سے کوئی وہ نہیں ہے لوگ خوش ہوتے ہیں بچے کھیلتے ہیں سر تینک یو بیری مچ اللہ آپ کام یہ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت سنا ایک نئے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات